لڑکے والوں سے کہہ دیا تھا کہ میری لڑکی شری پردہ کرتی ہے ہم نے شادی والے دن لڑکی کو پورا شری پردہ کرایا تھا شری طریقے سے ہر کام ہوا تھا لیکن جب میں اگلے دن ولیمہ میں گئی تو دیکھا کہ میری بچی لوگوں میں بیٹھی ہوئی ہے جہاں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اور بیٹی کے سر پہ کوئی چادر نہیں ہے کوئی دوپٹا نہیں ہے اور جب میں نے لڑکے کی بہنوں سے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ سب لوگ آپ کی بچی کی خوبصورتی کی تعریفیں کر رہے ہیں یہ صورتحال دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں وہاں سے نکل آئی اور اپنے گھر پہنچ گئی موجودہ صورتحال میں میں کیا کروں تو گزارشی ہے کہ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں کہ آپ نے شریعت کو ہر چیز پہ مقدم رکھا اور آپ نے صاف صاف اور جرت کے ساتھ لڑکے والوں کو بتا دیا کہ آپ کی بیٹی شریف پردہ کرتی ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ شادی کے موقع پہ بھی آپ نے شریف پردہ کرایا یقیناً آپ کی اس جرت پہ آپ کا رب آپ پہ راضی ہوگا اور اس پہ آپ کو عجر و ثواب دے گا اللہ ایسے ہی ایندہ زندگی میں آپ کو دین پہ شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق نیعت فرمائے بلکہ اللہ تعالیٰ سب ماہوں کو آپ ہی کی طرح شریعت پہ عمل کرنے کی اور بیٹیوں کو شریعت پہ عمل کروانے کی توفیق دے دوسرے نمبر پہ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو صورتحال آپ نے بتائی ہے نہیت خطرناک ہے کہ آپ کی بچی کے سر پہ سیرے سے کوئی چادر نہیں ہے کوئی دوپٹا نہیں ہے یہ وہ صورتحال ہے جو بالکل شریعت کے خلاف ہے اور پرانے سبھی علماء اکرام کا اتفاق ہے کہ عورت کے سر کے بالوں میں سے کوئی بھی بال غیر مردوں کے سامنے ننگا نہیں ہونا چاہیے تو اس صورتحال میں میری پہلی تجویز یہ ہوگی کہ آپ دونوں خاندانوں کے بڑے لوگوں کو جمع کریں اور وہاں پہ یہ مسئلہ اٹھائیں اور کوشش کریں کہ مناسب طریقے سے اچھے طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے اور اگر یہ مسئلہ اچھے طریقے سے حل نہ ہو تو آپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں واپس بلالیں اور چند دن وہاں پہ رکھیں شاید یہ صورتحال دیکھ کر لڑکے والے صدر جائیں اور وہ آپ کی شریح پردہ کرانے کی بات مان لیں اور اگر صورتحال پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ طلاق کا مطالبہ کریں آپ کی بیٹی طلاق کا مطالبہ کریں کیونکہ یہ معقول اور شریح سبب ہے اور یہ ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ آپ پہ رادی ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کے لیے کوئی ایسا راستہ بنائے گا جہاں شریعت پہ بھی عمل ہو سکے اور دنیا کے لحاظ سے بھی آپ کو کامیابی مل سکے اور اگر لڑکا طلاق دینے پہ تیار نہ ہو اور شریح اور پردہ کے معاملے میں بھی آپ کا ساتھ نہ دے تو پھر آپ خلا کا مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے یہ وہ ہے جہاں تک شریعت اور کتاب و سنت کی روشتی میں میرا ذہن پہنچا ہے باقی اس معاملے میں دیگر علماء اکرام سے بھی مشورہ کر لیا جائے واللہ تعالیٰ اعلم شریعت پہنچا ہے